جس کے قدم سے دنے لکھلے گی روشنی لکھلے گی اور وہ چراب کی مانند چلے گا اور سارے شہر کو کیا کر دے گا روشن کر دے گا میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں مطیقہ جیل اس کے پانچے باپ کی تیرے وی آئے سے سنوی آئے تک پڑے تو نے کہا ہے تم دنیا کے کیا ہو نور ہو تم دنیا کے نور ہو اگر آپ اس نور کو جو آفتہ پہ صداقت کا نور ہے اس کو اپنے چیون میں لے گے تو کیا ہوگا آپ بھی کیا بن جائیں گے نور بن جائیں گے اور سسکرنے پھنے سے آپ کے چہرے کی بناور آپ کے رہنے سینے کی بناور آپ کے دولنے اور چلنے کی بناور اور آپ یسی مسیح میں نیا بولنا شروع کر دے گے اگر آپ اس گن سے مبور ہو جائیں گے اور خدا کے مقدس کے نام میں لکھتے ہیں اب کون کون ہے جو اس شہر کا باسی بننا چاہتا ہے ترہ دینہ آتھ کرا کریں ہیللویہ ہیللویہ سب اس شہر میں جانا چاہتے ہیں کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ باہر کے بلک جائیں ٹھیک ہے نا اگر یوٹی تو لازمی جائیں میرکہ جائیں جہاں پر میرے دل خواہش ہوتی ہے ہمیں ادھارا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے کیا ہوتا ہے آپ کو آئی ڈی کارٹ چاہیے آپ کی شکل چاہیے اور آپ کو پاسپورٹ چاہیے اس کے بعد آپ کا فیزہ چاہیے اور اس کے ساتھ کیا جائیں اگر فیزہ بھی ہو جائیں پاسپورٹ بھی ہو جائیں اور آپ سب کچھ لے لیں اور ایک کام نہ ہو تو آپ وہاں جا سکتے ہیں ٹکٹ نہ ہو کیا نہ ہو بھئی ٹکٹ نہ ہوگی تو آپ وہاں پر جا رہن نہیں سکیں گے آپ کٹ ٹکٹ لینا ضروری ہے ان تمام مللوں سے گزرنا ضروری ہے اگر آپ آفتہ میں صداقت کے شہر میں جالا جاتے ہیں تو آپ کو راست پار ہونا ضروری ہے اور جس سے مصیبہ امار لانا ضروری ہے اس کو ماننا اپنی لائف میں ضروری اور رحم ہے اگر آپ اس کو مانتے نہیں ہیں توبہ نہیں کرتے سب نے پہلا قدم یاد رکھے توبہ کا ہے آپ کے آپ کو گناہ وار محسوس کرنا اور کیا کرنا توبہ کرنا اور راست وازی کو اپنی فیملی میں اپنی سندگی میں پورا کرنا یہ اگرٹ ہے وہاں کی جانے کی اگر آپ جانا جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے چیمت کو گزارے اور پوشش کریں کہ آپ اس شہر میں جائیں خواہد تو سب کی ہوگی کہ جس کی ہم زمین پر پوشش کرتے ہیں اس کو رو برو دیکھیں یادو یا اس کو کیا کرے بھئی رو برو دیکھیں اگر رو برو دیکھنا چاہتے ہیں اس کی ساتھ لینا چاہتے ہیں تو آج میرے عزیزو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں اس بات کے لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا تھا رہے ہیں ہمارا نصب الائم کیا ہے ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے کئی لوگوں کو ساری زندگی اپنے جینے کا مقصد ہی نہیں پتا چاہتے ہیں اپنے اندر کی مہارتوں کا ہی پتا نہیں چاہتا خدا نے میرے اندر کیا قوالیٹی آنے ہوئی ہے اس کا ہی پتا نہیں چاہتا وہ ساری اندر چلتا ہی رہتا ہے لیکن اپنی قوالیٹی کو نہیں جانتا آپ نے اس گول کو نہیں جانتا آپ اس کے گول کو نہیں سمجھتے اگر آپ آپی زندگی کے بارے میں سمجھ لیں خدا نے مجھے چھوپ رہا ہے خدا نے مجھے چھوپیالا کیا ہے تو پھر آپ کو منزل بھی نصیب ہو جائے گا پھر آپ اس منزل کو بھی پا لیں گے اگر یہ نہیں پتا چاہتے گا تو ساری ورندوں کی طرح بڑھ گتے ہی رہیں گے آپ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ بھی قوالیٹی کو ڈھوڑے آپ سب سے بڑی بات جو آپ کو وہاں پا لے کر جا سکتا ہے وہ خدا کا عظیم قرام اس قلام کو پھر جدگی بنے اس قلام کو جنے اپنی لائف پہ اس میں آپ کو یسو ملے گا جو آپ کا ہاتھ پکڑتا اسمانی بادشاہ ملے جائے گا اگر آپ اسمانی بادشاہ کے معصی ملنہ چاہتے ہیں تو آج ہی پیوٹ قریدے آج ہی خدا کے سب نے شنوا ہو جائے چوئے خدا کی سنیں اس پر ایمان لائیں خدا کے بیٹے یسو پر لکھا ہے جو ایمان لائے گا وہ مرے گئے نہیں بلکہ کیا پائے گا زندگی پائے گا آپ دنیا کے اس وقت ایسے حالات خزر رہے ہیں ہر چیزیں ہیں کرنی چاہیے تاکہ آپ کی زندگی ضروری کیوں کر رہا ہے کہ میں مروں نہ میں زندہ رہوں میں ویرس سے بچا رہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ویرس سے بچنا چاہتے ہیں تو یسو کو آپ نیو پر لے یسو کو لے میں سمجھتا ہوں کے پاس لوگ اپنا گوٹ رکھتی ہیں وہ گن مائن ہوتی ہیں اور وہ آپ کی حفاظت کی لئے ہوتے ہیں اور اہد حقیق میں حفاظت کی لئے خدا نے راست بازوں کے لئے کیا رکھا ہے فریشتے اس کی کیا کرتے ہیں فریشتے کیا کرتے اس کی لکھا خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کے فریشتے کیا ہوتے ہیں اگر اہد جدید کی طرف دیکھیں تو وہاں پر کیا ہے فریشتے کو پیغام دیتے فریشتے کیا دیتے ہمی آپ کی جان نکالتے آپ کو خوش روی دیتے وہ سرے کام کرتے وہ آپ کی خوالی کرتے لیکن وہ آپ کے اندر نہیں آسکتے آپ کی اندر آ کا رفاظ کر نہیں کر سکتے ایک ادھے چدید میں یاسی چیز مل دی ہے اور وہ نکہ خدا کا پا کرو جو آپ کے اندر آ دا پر ہے اور آپ کو شیف کر دیتا ہے اور وہ خدا کا پا کرو ہے اس کو آپ پیجی من ملیں اور آپ صدا زندہ رہیں گے خدا کی بادشاہ میں جس پہ آپ جانا چاہتے ہیں بادشاہ بھی صدا زندہ رہے گا اپنی شہر رہے گا اور اس کے ماننے والے بھی اپنی بادشاہ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے گوڑ پیشو خدا آمدہ آپ کو بھرک دے اور یہ کے خادم کے لئے زور دارت آتی سیدھ پاسر رفزل صاحب عظیم خادم شوکر صاحب اس پری سینٹر کے لئے خدا کی شکر بزاری کرتے ہیں خادموں کے وسیلے سے یہ پری سینٹر ہونا تاکہ ہر روز خدا کا کلام لوگوں تک پہنچے حاللیلویہ لوگوں کے گھروں تک لوگوں کی سندگیوں خران دانو خدا کی شکر بزاری کرتے ہیں بہاول پر سے میں بہاول پھون نگر سے آپ خودی ہوں میں خدا کی شکر بزاری کرتا ہوں فاسریف خواب صاحب آئے تھے وہ میرے قزن بھی ہیں ان کے ساتھ راشد صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ دہور والوں خدا خزین خاتم کے لئے زل اللہ آئے آئے اپنے حدیئے نظرانوں کے لئے اپنے آپ کے خاتھوں میں لکھ خدا کی شکر بزاری کریں کہ خدا نے دینے والا بنایا دینے کے لئے ہمیں خدا نے قوت مکشی ہے حدیئے نظرانے کے لئے میں چاہوں گا کہ بھائی بھائی دیار دوان 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 موسیقی 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 شکر صاحب کا نامت دیتی ہے کہ وہ آئیں گے آپ سب کے لئے عمر کر جاہیں گے حالیلویہ حالیلویہ زور دار داریاں حالیلویہ یسوسی کے ببرکت اور طرف از النام ہے آپ سب کو اسلام آپ سب کو ویلتم خوش آمدی کرتے ہیں خدا آمدہ آپ کو بہت زیادہ ببرکت ہے اور آج کے دن کے لئے آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو خدا آمدہ نے ہم سب کے لئے انعائد کیا سو خدا آمدہ آپ کو بہت زیادہ ببرکت ہے کتنے لوگوں نے کلام کی وسیلہ سے ببرکت پائی ہے آئیے زور دا تعلیم جائے گا کلامی موقع کے سیلیے شکر بزاری کے طور پر اور جتنے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں بیٹھے شباہد جو ویڈیو پنا رہا ہے مجھ پرابل ہو گئی تھی نیٹ میں اس وجہ سے ویڈیو بند ہو گئی تھی سو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں خدا آمدہ آپ کو برکت ہے اور جتنے آپ دیکھنے آپ سب کو ویلکم اور خوش شاندید کہتے ہیں خدا آمدہ آپ کو بہت برکت ہے بیرے میں یاسمن گل آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم خوش شاندید کہتے ہیں بیرے میں بطرس ریاستہ آپ بھی امریکہ سے آپ کو ویلکم اور خوش شاندید کہتا ہوں بیرے میں نظرین آپ کو بھی ویلکم اور خوش شاندید کہتا ہوں بیرے مریعہ پترس آپ کو بھی ویلکم خوش شاندید کہتا ہوں بیرے میں توشی نسیم آپ اٹلی سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم اور خوش شاندید کہتے ہیں بیرے میں تموتیس بھٹی صاحب آپ بھی اٹلی سے ہیں آپ کو بھی ویلکم خوش شاندید کہتے ہیں اسی طرح بہن شاہستہ نظیر سعود کوریا سے آپ کو بھی بیلکم اور خوش شاندی کہتا ہوں میرے بین نملا روفس آپ خوش شاندی کہتا ہوں آپ کو بھی بیلکم اور خوش شاندی کہتا ہوں ملیشہ سے آپ کو ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں مین قسل آپ ٹھائلٹس ہیں آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتے ہیں اسی طرح مین نسیب لال فیملی آپ بھی ٹھائلٹس ہیں آپ کو ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں مینی بن انیلا یاکوب آپ دوائی سے ہیں خود ابتہ آپ کو بہت زیادہ برکل دیا آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدید کہتے ہیں اور جتنے پاکستان سے ہیں پاکستان کے منطلیف شہروں سے ہیں گوہوں سے ہیں دھیاتوں سے ہیں جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعہ سے فیس بک کے ذریعہ سے ہم آپ سب کو ویلگرم اور خوش شامدید کہتے ہیں آئین کے لئے زور داتا لیا مجھے جو فیس بک کے ذریعہ سے دوندرہ سے دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ برکت ہے سب خاتم آگیا چاہے خاتم آئیں اور کتنے لوگ نے پرستش کے وسیلہ سے برکت آئی ہے تو آئین پہے بہے کوویس کریں ان کی سارے ٹیم کے لئے زور داتا لیا چاہیے خوش شامدہ آپ کو بہت زیادہ برکت دیں مجھے بہت زیادہ بیٹنے کو بھی ماری دوائے کہ خوش شامدہ آپ کو اپنے جلال کے لئے استعمال کریں اور میں تمام بہت بہنوں سے رخوش کروں گا کہ جب آپ چرچ میں آتے ہیں تو آپ اس او پی کا خاص گیادر کا کریں میرپانی کر کے چرچ اسی لیے کھولے گئے کہ ہم نے وکفے وکفے سے بیٹھنا ہے اور اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو کرونا وائرس پھیلے گا اور پھر پرابلم ہو گیا اگر ایک شخص کو دو لوگوں کو بھی ہو گیا تو تمام لوگوں کو اس طرح کا وائرس ہے وہ پریشان کر سکتا ہے اس لیے ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایماندار ہیں بلی بکس ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے ابھی بہنیں پاس ہوتا ان کو روکا جاتا ہے کہ آپ بھرا سب اکفے سے بیٹھیں تو بہت ساری بہنیں مائنڈ کرتی ہیں غصہ کرتی ہیں تو پلیز مہربانی کر کے یہ چرچ ہے چرچ میں اجازت جو ہے وہ ایس او بی کے مطابق عبادت کرنے کی ہے تو اگر میں اس بات کو فالو نہیں کروں گا تو میں کسی کو نہیں کہہ سکتا تو سب سے پہلے مجھے خود کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں دوسرے شخص کو بتا سکوں کہہ سکوں تو اس لئے میرے عزیزوں ان باتوں کا خیال رکھا کریں جب آپ آتے ہیں تھوڑا سا فاصلہ رہا کے بیٹھا کریں تین چار میٹر کا تھوڑا سا ہٹ کے ذرا تاکہ عبادت چاہے وہ اس طریقے سے کی جائے کیونکہ لائم بادت دی جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر عبادت دیکھی جاتی ہے تو ہم نے ان ساری چیزوں کو فالو کرنا میں اس وقت نیوز دیکھ رہا تھا کہ نیو یور کو کھڑنا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص مارکس نہیں لگائے گا وہ اس لئے داخل نہیں ہو سکتا وہ وہاں پر آ نہیں سکتا تو بہت ساری قانونی طور پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جبکہ میں نے اور آپ نے فالو کرنا ہے اور یہ کرونا وائرس جو ہے یہ کسی کا کوئی بھاپ نہیں ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا یہ تو خداون کی طرف سے ایک وبا آئیے دیکھ کہ ابھی تک اس کی میڈیسن تیار نہیں ہو سکی کہ پوری دنیا اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کے اندر ہے بہت سارے لوگ جو ہے کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے امریکہ کے اندر ایک لاکھ تین ہزار اور کچھ لوگ جو ہے اس وائرس سے ہلاک ہوئے تو کیا امریکہ کے لوگ خدا کو پیار نہیں کرتے خدا امریکہ کے لوگوں کو پیار نہیں کرتا کرتا ہے لیکن جب ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے ان پر غور نہیں کرتے تو پھر موت کیا ہوتی ہے واقعہ ہوتی ہے خدا نے ہمیں عقل دیا اور بائم مقدس کہتی کہ روح سے بھی اور عقل سے بھی تو عقل ہم نے خود کو استعمال کرنی ہے تو اس لئے مریزی ان ساری باتوں کا خاص کیا رکھا کریں چرچ پیچھے بہت بڑا ہے آپ کو کھلے کھلے ہو کر بیٹھا کریں تاکہ ایس او پی کے مطابق جو ہے وہ عبادت کو ہم چالی رکھ سکیں تو یہ وقت ہے کہ ہم سارے خادم مل کر آپ کے لئے دعا کریں برکہ چھائیں آئے مریزیز اور ایمان کے ساتھ اپنے دینے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھ لیجئے اگر آپ کی خواہش آپ کے دل کی مراد ہے تو آئے مریزیز اور ایمان کے ساتھ اپنے دینے ہاتھ کو اپنے دل کی پر رکھ لیجئے ہم سارے خادم مل کر آپ کے لئے دعا کریں گے برکہ چاہیں گے خود پاک خودہ بیٹھے خودہ خودس پاک خودہ ہم بڑی آجتی انکرساری فروتنی کے ساتھ تیری ماں آزادے تجھے مبارک کہتے ہیں خدا اور اس سارے وقت کے لئے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا جو تُنہیں ہماری صدقیوں کے لئے انایت کیا خدا تُنہیں ہم سب کو سندوں کی زمین پر رکھا خدا اور موقع دیا تاکہ ہم تری حنصوری کے طرح کر کچھ مبارک کہ سکیں تری تاریخ کر سکیں کیونکہ تو ہی ہم تاریخ پرسش اور ستائج کے لائق ہیں خدا تری خادم پاسی بران برکس ساتھ کے لئے تمام خادموں کے لئے بھائی اور بیس کے لئے ان کے سارے ساتھ جتنے بھی بیٹے بیٹیاں میوزیشن سب نے مل کر برشت کی ہم تری پیاروں کو اور زیادہ برکس کی دعا دیتے ہیں میرے بھائی پاس علاقہ ساتھ کے لئے جنہوں نے میٹر کو لیٹ کیا ہم تری خادم کے لئے اور زیادہ تری خاص برکس شاہدے ہیں خدا میجر سنیف ساتھ کے لئے جن کے وسیلہ سے خدا ہم سب نے تری زندگی بس کلام کو سنا ہم تری خادم کے لئے اور زیادہ تری بلیس کے لئے اور اس وقت دیو خدا آپ نے دماغ چکے ان بہنوں کے لئے جو کہ صبح صبح خدا بڑی آج تری انگین کے ساری فروتنی کے ساتھ خدا تری پاس آئے تری حسولی میں چکے خدا اور اس وقت بڑے ایمان کے ساتھ اپنے دہنے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر کہے تو ہم تری مساہ ہو چاہتے ہیں کہ دیو خدا تو شامل ہے تو بھاپ ہے تو سلطہ اپنا ہے اور تو سب کچھ کرنے کی کوئت اور گدرند رکھتے ہیں اس وقت جہاں جہاں پر خدا میرے بیٹے بیٹنوں نے اپنے نہیلے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھا ہے وہ ہم سارے خادم مل کر اس وقت ان کو برکت دعا دیتے ہیں اس وقت دیو خدا آج کی ساری اپلیکیشنز کے لئے ہم تری برکت چاہتے ہیں اگرچہ جو کچھ بھی ان پرے بیس کرتا لکھا گیا مامدہ دیو خدا تو جو شافی ہے دو جو بھاپ ہے دو جو صدا خدا ہے ہم تری مسا کو چاہتے ہیں ان ساری برکت کے لئے صدا سے تو اپنے نام کو چلا دینا خدا میرا پاکرو ان کے زندگیوں کے اندر ہے چلا کی کام کریں تری نام پر فتح پہیں کہ تو شافی ہے تو بھاپ ہے تو صدا خدا ہے دو سمجھ کرنے کی قوت اور گزرند رہتا ہے ہم اپنے خاص مسا کو چاہتے ہیں اور خاص اپنے پیس بک کے ذریعہ سے یہ کیوں کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں اپنے تمام اپنے پہنمانوں کے لئے اپنے خاص بیسر کو مانتے ہیں کہ تو اپنے نام کو چلا دے تاکہ اس وقت دے خدا اگرچہ بہنمانے ملکوں کے اندر ہیں پاکستان میں ہے خدا ہم سارے خاتم کنیسیا کے ساتھ مل کر ہونا ان کو بھرکت کی دعا دیتے ہونا ان کو اپنے نام کو جلال دے اور اس وقت جو جب انہوں نے اپنی اپنی پیر قیسطوں خدا دریعہ سوری میں پیش دیا تو ہم دری خاص بھرکت چاہتے ہیں دری بسا کو چاہتے ہیں اپنے سوری سنٹر کے لیے برا شکریہ دا کرتے ہیں ایٹرنل آئیف چرچ آپ پاکستان کے وسیلہ سے اکلا ہر روز میری بھینے بھائی بھرکت پاتے ہیں ہم برا شکریہ دا کرتے ہیں اپنے سیدھر پاس انوگزر صاحب کے لیے ان کی میسلز کے لیے بچوں کے لیے دری بھرکت چاہتے ہیں اور جن کی بھی دیو رام لوگ اس پریسٹی کے اکلا در سوچ رکھتے ہیں ہم سوپے بھراتے ہیں ایسے لوگوں کی سوچ کو خیالات کو اخدام تو چینج کا ڈال بھرکتے ہیں ہم ان کو بھی بھرکتے ہیں کیونکہ تری کلام کے دلک کا ہے کہ تو کسی کی حلاکت نہیں چاہتا بلکہ تو شاہدہ ہے کہ توبہ تک نوپر پہنچے تو ہم ایسے لوگوں کو بھی بھرکتے ہیں جو تری خادموں کے خلاف بھورتے ہیں ان کی سوچوں کو چینج کر خیالوں کو چینج کر لیکن وہ بائبل مکندس کو دیکھیں ہم نے کیا کہتا ہے کہ یسو کے نام سے ہم ایسے لوگوں کے لیے بھرکت چاہتے ہیں اسی طرح اپنے آپ کے لیے اپنی لیسس کے لیے بچوں کے لیے قوصل فیبری کے لیے اور ہم نے ٹیم کے ان سارے خادموں کے لیے جو رات دن یہاں پر لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ہم ان کو بھرکتی دعا دیتے ہیں ان کے گھرانوں کے لیے فیبریوں کے لیے میری بھرکت چاہتا ہوں مرنے بھائی کے لیے جو سوٹ اپریر کرتے ہیں انتظامیہ کے لیے سکرنی کے لیے اشترز کے لیے تیری بھرکت چاہتے ہیں معافلہ اسی طرح بیٹے شباہل کے لیے جو گھنیوں گنات اور ساری گھنیوں کے لوگ بھرکت آتے ہیں ہم تری شکر وزاری کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے پاکستان کی دھوڑوں کے لیے پاکستان کی داروں کے لیے ہم تری بھرکت چاہتے ہیں تری مساہ کو چاہتے ہیں اور تمام چلس کے لیے ہم تری بھرکت چاہتے ہیں تمام پاسر سے بھرکت چاہتے ہیں تمام پاسر سے بھرکت چاہتے ہیں تمام پاسر سے بھرکت چاہتے ہیں ایلڈر 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 سے بھرکت چاہتے ہیں ہم تری بھرکت چاہتے ہیں بھی بہنے بھائی خدمت کردیں ان سب کے لئے ہم ترے مساء کو چاہتے ہیں اور آج کے ساری عبادت کے لئے ہم تیرا شکریہ ادا کردیں ایمان رکھیں کہ آپ نے جو کچھ مانگا دنے آسمان کو گھولتا انائے کیا آپ شب ترے بیٹے اور بیٹیاں یہاں سے نکلیں تم ترہاں پاکرو ان کو آگے پیچھے نائے بائیں چاروں طرف سے محفوظ لکھیں مسیح کے نام سے آئیے دونوں ہاتھوں کوٹھائیں مل کر بولیں گے اے ہمارے پاک تو جو آسمان پر ہے تیری بات شہی آئے تیری بزیر جیس کا آسمان پر بڑی ہوتی ہے صحیح پر بھی ہو ہمارے روز روٹی آج سویتے جس طرح ہم اپنے قضاء کو معاف کرتے ہیں تو بھی بارکر اس میں معاف کر ہمیں زبائی شکلہ بلکہ پرائی سے چاہ جو بات شاہی قدر جلال ہمیشہ دیرا ہو آمین اب ہمارے خودہ ملیس و مسیح کا فضل خودہ بات کی محبت بات روپی رفاقت اور شرا کر آپ اس لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام مکرسیل کے ساتھ بلکسوس حضر جمعات کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور جتنے فیس بیپ کے ذریعہ سے جن کیونک کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے خاندانوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ آپ سلے کر عبدالعباد کر ہوتی رہے ہیں آمین باپ اور بیٹھے روحرکس کے نام میں آمین مسیح آپ سب کو اسلام سکمتی کے ساتھ جائیں گورنڈ شوال اپنا خیال کیے گا اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے اللہ پاکستان پاکستان سر رہا باپ